نہیں رہے مہا بھارت کے شکونی ماما لمبی بیماری کے بعد گوفی پینٹل کا ندھن ممبئی کے اسپتال میں لی انتیم ساز مشہور ٹی وی سیریل مہا بھارت کے شکونی ماما کا کردھان نبھانے والے گوفی پینٹل عوض دنیا میں نہیں رہے جانکاری کے مطابق کچھ دنوں پہلے ہی گوفی پینٹل کو طبیعت خراب ہونے کے بعد اسپتال میں بھڑتی کرایا گیا تھا حالانکہ بیچ میں خبر یہ بھی آئی تھی کہ گوفی پینٹل کی طبیعت میں صدھار ہو رہا ہے لیکن اچانک طبیعت بگننے کے چلتے ان کا ندھن ہو گیا دراصل پینٹل کڈنی اور دل کی بیماری سے گرست تھے طبیعت زیادہ بگننے پر ہی انہیں 31 مائی کو ممبئی کے بیلویو ملٹی سپیسلیٹی ہاؤسپٹل میں پھرتی کرایا گیا تھا پینٹل ممبئی میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتے تھے وہیں گوفی پینٹل کے بھتیجے ہیتین پینٹل نے ان کے ندھن کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کئی بیماریوں سے جوج رہے گوفی پینٹل کا ہٹ اٹیک سے ندھن ہوا ہے کون تھے گوفی پینٹل گوفی پینٹل ایک ابینیتہ ہونے کے علاوہ انہوں نے کچھ ٹی وی شو اور شریح چیتر نے مہا پربھو نامک ایک فلم کا ڈائریکشن بھی کیا تھا پینٹل بی آر فلم کے ساتھ ایسوسیٹ ڈائریکٹر، کاسٹنگ ڈائریکٹر اور پروڈیکشن ڈیزائنر کے روپ میں بھی کام کر چکے ہیں گوفی پینٹل نے اپنے کریئر میں کئی ٹی وی سیریل اور فلموں میں بھی کام کیا تھا انہوں نے سال انیسوسو پچھتر کی فلم رفو چکر سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی تھی حالکہ انہیں بی آر چوپڑا کے سیریل مہا بھارت میں شکونی ماما کا کردھا نبھا کر خوب پپولیریٹی حاصل ہوئی تھی گوفی پینٹل مشہور کومیڈین پینٹل کے بھائی تھی جنہوں نے ستھ پہ ستھا رفو چکر پریچھے اور انہیں فلموں میں بھی کام کیا تھا گوفی پینٹل بھی اپنی دمدار ادھاکاری کے لیے جانے چاہتے تھے لیکن انہیں مہا بھارت میں شکونی ماما کا کردھا کر جو فیم ملا وہ کسی اور کردھا سے نہیں ملا تھا ان کے کام اور ان کے ادھاکاری کو سب ہی نے سراہا بھی تھا آپ کو بتا دیں فلموں میں کچھ خاص پکتہ کام نہیں ملنے کی وجہ سے ہی گوفی پینٹل ٹی وی کی اور چلے گئے تھے 1986 میں ڈی ڈی نیشنل پر ان کا پہلا شو آیا تھا بہادر شاہ جفر اس کے بعد ہی انہیں بیہر چوپڑا کی مہا بھارت میں کام کرنے کا بھی موقع ملا تھا اسی ٹی وی شو پر وہ ایکٹر کے علاوہ کاسٹنگ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کر رہے تھے ساتھ ہی میں پروڈیکشن ڈیزائنر کی ذمہ داری بھی انہیں دی گئی تھی اس شو میں گوفی پینٹل نے ماما شکونی کا ہی رول نبھایا تھا جو ان کی پہچان کی مجبود وجہ بنا تھا بلکہ ان کے رول کو ہر کوئی پسند بھی کرتا تھا اسی شو میں ان کے بھائی کمرجیت پینٹل نے بھی شکنڈی کا رول کیا تھا اب گوفی پینٹل کے نظن کے بعد شکونی ماما کو اب ہر کوئی یاد کر رہا ہے اس خبر میں بس اتنی اپڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ